اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے قربان آقا جب انسان اپنی قبر سے اٹھے گا قیامت کے دن انسان اپنی قبر سے جب باہر نکلے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کے حالات کیا ہوں گے انسان کیسے نکلے گا قبر سے باہر تب میرے اور تمہارے سچے نبی قیدہ نبی مصطفیٰ جان رحمت خاتم النبی جن قائد المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اب قبر سے اٹھنے کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں میرے اور تمہارے سچے نبی غیب دہ آقا نے فرمایا اے معاذ جب لوگ قبر سے اٹھیں گے تو ان کی بارہ قسمیں ہوگی بارہ انداز سے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے قبر سے اٹھنے والوں کے بارہ گروپ ہوں گے قبر سے اٹھنے والوں کے بارہ ٹولیہ ہوں گی قبروں سے اٹھنے والوں کے بارہ ٹولے ہوں گے قبروں سے اٹھنے والوں کے بارہ وفود ہوں گے اللہ اکبر اب سننا کہ ہم کس گروپ میں اٹھیں گے یہ آپ سوچئے یہ تصور کیجئے یہ مت سوچئے کہ مولانا جو گا دیکھا جائے گا نہیں نہیں دنیا میں کیوں آئے ہیں اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے انسان کا امتحار لیا ہے کہ کون تھوڑی سے زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے یہاں عمل کے لئے آئے ہیں موبائل پر گیم کھیلنے نہیں آئے ہیں یہاں عمل کے لئے آئے ہیں عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے نہیں آئے ہیں یہاں عمل کے لئے آئے ہیں کانے سننے کے لئے نہیں آئے ہیں یہاں عمل کے لئے آئے ہیں زنا کے عدوں کو آباد کرنے نہیں آئے ہیں یہاں عمل کے لئے آئے ہیں حرام کھانے نہیں آئے ہیں یہاں عمل کے لئے آئے ہیں اس دنیا میں اس لئے آئے ہیں تاکہ اس دنیا کی تیجاری کریں جس کو آخرت کہتے ہیں دنیا ختم ہوگی آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی اور اس دنیا سے بہتر جگہ کو آخرت کہتے ہیں قرآن کہتا ہے آخرت باقی رہنے والی ہے اور اس دنیا سے بہتر ہے آخرت اس آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں دنیا میں آ کر آخرت کو بھولنے والو قرآن کہتا ہے آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں گوھر کرو سوچو جو بھیجا وہی پاؤ گے